شادی کے حوالے سے ایک اہم موضوع جس کے بغیر شادی کے مدلی گفتگو ادھوری رہ جائے گی نہ مکمل رہ جائے گی وہ ہے کپڑے کی ہے نا کپڑے بنانا اچھی بات ہے کپڑے بنانا بری بات نہیں ہے لیکن کتنے بنانا اور کب اور کیسے بنانا نا دیکھئے ہمارے ہاں شادی کے ساتھ کپڑے اس طرح لازم مملزم کر دیئے گئے ہیں کہ شادی والے گھر میں کپڑے بنائے جا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے شادی ہے کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے یا ویسے ہی آپ کسی عزیز کے گھر جاتے ہیں تو کپڑے بٹھے ریکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں شادی ہے کسی کی ہے نا یا ویسے اگل آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی شادی ہے تو آپ کیا پوچھتے ہیں کپڑے بنانا لیے ہیں یہ ہی سوال ہوتا ہے کتنے کپڑے بنتے ہیں دولہ کے دلہن کی فرض کرلے کے مسٹر ایمسز اے کے بیٹے کی شادی ہے دولہ کے کپڑے دولہن کی بری جتنی بہویں موجود ہیں ان سب کے کپڑے بیٹوں کے کپڑے جتنے بیٹیاں شادی شدہ ہیں ان کے کپڑے ان کے دامادوں کے کپڑے نواستیوں کے کپڑے نواستوں کے کپڑے پوتوں کے کپڑے پوتیوں کے کپڑے ساسوسر حیات ہے ان کے کپڑے اپنی ماں باپ حیات ہے خاتون کے تو ان کے کپڑے اپنے کپڑے شوہر کے کپڑے بہن بھائیوں کے کپڑے دیورج و جرتوں کے کپڑے ملازموں کے کپڑے 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 اکتنا کپڑے کھر بھرا ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں شاڑی بارے گھر م Alaska اور سب خود شاڑی بارہ گھر نہیں کری بھی آئیزہ کے گھر میں بھی یہ ہے حال اگر آپ لیٹھ کے کی بہن کی گھر چلے جائیں یا چچا کے گھر چلے جائیں اچھے جب شاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں تو کیا گیتے ہیں دو ماں بات شادی ہے آپ کی بتیجے کی اب اس کپڑے شپڑے تیار کر لیں اندل اللہ ہے اندل اللہ راجو یہی کہا جاتا ہے کپڑے کپڑے اسی لئے آپ دیکھیں ایک ایک روڈ پر کپڑے کی دست دست کا پچاس پچاس دکانے اور کتابوں کی کتنی دکانے ہوتی ہیں جو جاندیک ہوتی ہیں وہ بھی صرف نزاب کی کتابوں کی ہوتی ہیں ایسے ہی ہے اس سے پتا چلتا ہے ہماری زندگی میں اہمیت کس کی علم کی نہیں کتنے گھرانے ہیں جہاں کتاب پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ہاں کپڑوں پر پیسہ ہم ہر مہینے خرچ کرتے ہیں شادیوں پر تو کرتے ہیں کوئی گھر آپ مجھے بتائیں گے ایسا جو آپ کے علم میں ہو کہ جہاں مہینے کا جو خرچہ ملتا ہے اس خرچے کا ایک حصہ نکال آیا جاتا ہو کتاب خریدنے کے لئے فرض کرنے کہ ایک گھر کا خرچ دس ہزار ہے اس میں سے پانچ سو روپے ہر مہینے ایک کتاب کی خریداری کے لئے نکالے جاتے ہو نہیں اور اگر کتاب چار پانچ سو کیونکہ بچہ خرید لے تو کہتے ہیں اتنی مہنگی اور جوڑا تو پانچ ہزار کا بھی جوڑا ہے ہے نا دیکھیں شادی بیعہ کے موقع پر کپڑا بنا لینا بری بات نہیں دلھن کے لئے چند کپڑے بنا لیں چلے کوئی حرج نہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ایک کا جوڑا بنا لیں چلے دو جوڑے بنا لیں اپنے لئے دلھن کے لئے دس بنا لیں بہت آپ کو ضرورہ لیکن جو ہم لوگ بیسیوں کے حساب سے جوڑے بناتے ہیں پچیس پچیس شبیس شبیس وہ پہنے جاتے ہیں آپ مجھے وہ دلھن بون کے لاتوں جس نے ساہر میکی اسو سوائی کے بنے میں کپڑے پہنے پسند بھی ہوتے ہیں تو نہیں پہنے جاتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساہر فیشن بھدلتے ہیں نئے نئے کپڑے بنتے جاتے ہیں وہ پچھلے پڑے ہی رہ جاتے ہیں حسرت ہی رہ جاتے ہیں یہ میں فلانا جوڑا تو پہن لیتے ہیں اور پھر ایک ایک جوڑا کتنا کتنا کیمتی ہوتا ہے اور پھر فو دمائے آپ نے جو کپڑے بناتے ہیں وہ کتنے کیمتی ہوتے ہیں اور وہ پہنے بھی نہیں جاتے ہیں وہ پہنے بھی نہیں جاتے ہیں کوئی ان کے پیسے پورے نہیں کرتا وہ پڑے ہی رہتے ہیں پھر بعد میں نکال کر آگے دے رہتے ہیں یہ سب اسراف جائز حد تک خوشی کے موقع پر لباس بنوانے نا اچھی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اسراف اسلام میں منع حرام پیسے کو ناجائز خرچ کرنا حرام پیسے کو ضائع کرنا حرام کیوں؟ کیونکہ اسی پیسے میں سے ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اب اگر شادی پر امہ جی کا اپنا جوڑا پچیس ہزار بے بن رہا ہے تو بہو کا تو پھر اس سے مہنگا بنے گا تو پھر کیسے کام چلے گا نہیں چلتا اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ شادیوں کے موقع پر لوگوں کا لاکھوں روپیہ جوڑوں پر خرچ ہوتا ہے اور اس میں ابھی بارات کا ولیمے کا جوڑا شامل نہیں ہوتا دولہ دولن کا بارات اور ولیمے کا ایک ایک جوڑا جو دولہ دولن کا بنایا جاتا ہے لاکھوں میں بنایا جاتا ہے جو دوبارہ کبھی نہیں پینا گیا یہ سب اسراح اور اسلام میں حرام اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لہذا اللہ ربے کری برشاعت فرماتے ہیں سورہ ونی اسرائیل آیت نمبر 27 اور 27 فضول خرچی مت کرو اس لئے کہ فضول خرچی کرنے والی شیعاتین کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ ربے کری بھرماتے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کے لئے لفظ کیا استعمال ہوا تبذیر تبذیر کی اصل بزر ہے جس کے معنی بیچ کے ہے جس طرح زمین میں بیچ ڈالتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں جب ڈالا جا رہا ہے وہاں اوگے گا یا نہیں اوگے گا اسی طرح تبذیر ہے مال ایسی جگہ خرچ کرنا کہ وہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا غور و فطر نہ کیا جائے اور اللہ رب کریم نے اسے منع کیا علی رضی اللہ عنہ رشاد فرماتے ہیں تفسیر المنید میں جو تو اپنے اوپر خرچ کرے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے بغیر اسراف اور تبذیر کے اور جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے وہ تو تمہارے لئے جائز ہے اور جو تم ریا اور نمود و نمائش کے لئے خرچ کرو گے وہ سب شیطان کا حصہ اسی آیت کے ذیب میں تفسیر المنید تفسیر کا ایک نام ہے جس کی اندر اسی آیت کی بنی اسرائی کے آیت نمبر چھپیس اور ستائیس کے تحر علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے دیکھئے کتنے واضح بات ہیں اب شادی پر جو کپڑے بنائے جاتے ہیں کیا وہ نمود و نمائش کے لئے میں بنائے جاتے ہیں ست نمود و نمائش ہے دلہن کا کپڑا دلہا کا کپڑا ماں باپ کے کپڑے اپنے یعنی ماں باپ کے کپڑے دلہا کے یا دلہن کے دادا دادی نانا نانی کے کپڑے کام والیوں کو پہنانے والے کپڑے ہر چیز دکھاوا یہ دکھاوے میں لٹھڑے ہوئے ہوتی ہیں ہماری کی تقریب اور جو دکھاوے کے لئے کام کیا گیا سب ضائع ہو گئے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں عباد و رحمان کی صفتوں میں سورہ فرقان آیت نمبر ستا سٹسٹسٹسٹی سیور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کے درمیان ان کی گزران ہوتی ہے ان کا راستہ ہوتا ہے کہ عباد و رحمان کیسے خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں آپ کریں کہ جی ایک بھی جوڑا نہیں بنا کریں یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ضرور بنا لیکن پہلی بات تبذیر سے بچیں تبذیر کیا ہے یہ دیکھے بغیر خرچ کرنا کہ آیا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو قیمتی جوڑا بنانا لش لش کرتا ہوا تاکہ پتہ چلی دولی امہ ہے یہ دیکھے بغیر کہ دوبارہ زندگی میں پہن سکیں گے یا نہیں اور جو پیسے اس پر لگائے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں غلط پر یہ تبذیر اور اسراف نمود و نمائش کے لئے ضرورت سے زیادہ خرچ کریں کہ پانچ ہزار کے جوڑے میں گزر ہو سکتی ہے میرے حساب سے تو ایسے پانچ بھی مہنگا ہے لیکن چلیں آپ لوگوں کی بات کرتی ہیں پانچ ہزار کے جوڑے میں گزر ہو سکتی ہے وہاں پچیس ہزار کا جوڑا لینا محض دکھانے کے لئے فلاں برینڈ کا لے کر آئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِ کفایت کے طریقے سے خرچ کریں ٹھیک ہے دو چیزیں مال کے لحاظ سے یاد رکھیں ایک کہ مال اس جگہ خرچ کریں جہاں فائدہ ہو اور دوسرا اتنا خرچ کریں جتنا ضرورت ہو تب ہی تو پھر مال بچے گا تب ہی تو کلیل آفر والی کیفیت آئیں گی اور آپ ایکسٹرہ مال خرچ کر سکیں یہی حال بچی کے لئے کپڑوں کا ہے مناسب کپڑے بنائیں ٹھیک ہے آپ پانچ جوڑے بنانے نہیں آپ کو بہت بہت بنانے دس بنا لیں بے تہاشا جوڑوں بھی دہر مت لگائیں اتنے قیمتی اور فینسی ڈریسز مت رکھیں کہ پہنے ہی نہ جائیں اور یاد رکھیں بیوٹر کے ساتھا جوڑے بنانے آپ کو کیا ٹھیک ہے آپ پتے کپڑے و دی رکھیں ان کپڑے وبنانے کیا ٹھیک ہے کپڑے بھی دی چوڑے جائتے ہیں جائے پھر من کپڑے پھر کپڑے جائیں قپڑے بھی بند تھے تو ای پارے یا بات ہے بات ہے ہماری بات ہے ہماری ماں کی بات ہے تو تاanne مجھے ہیں کپڑے جائے پھر کپڑے کچھ کیا ٹھیک мой اب تو بچیاں ماشاء اللہ آتی ہیں الحمدلللہ اور دوسرے تیسرے ہفتے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ شاپنگ کر دیا جائیں اور یہ ان کا حق نہیں اپنے شہروں پر ساتھ گئی ہیں کچھ لیے ہیں یہ ان کا حق ہے عید آگئی ہے تو نہیں کپڑے بننے تہوار آگئے تو نہیں کپڑے بننے تو بات یہ ہے کہ کپڑے تو بنتے ہی رہنے لہذا آپ اتنا ڈھیر مت لگائیں آپ کے لگائے وئے ڈھیر کو کسی نے نہیں پہننا ضرورت نہیں ہے اس ڈھیر کی وہ زمانے لگ چکے